سورہ اللہ عذاب کی فورٹی نائن سے ففٹی والی آیات پتہ پتہ مجھے قرآن پاک پڑھا قرآن پاک میں میں نے سورہ احضاب پڑھی اور اس نے کہا کہ مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے کہ یہ کون سے صورت میں تھا اس نے کہا کہ قرآن پاک میں ہے کہ رشتداروں سے شادی کرنا صرف پیغمبروں کے لیے اجازت ہے اور کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے اس نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لوگ رشتداروں میں شادی کر رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بات کا جواب اس عورت کو کیسے دیا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک کے حوالے سے اس عورت کو کیا جواب دیا میرا نام زینب ہے اور میں انڈیا سے ہوں میں ریورٹ ہو کے ساتھ سال ہو گیا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے تو اس کے اندر ایک سورہ العذاب میں شاید مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس میں لکھا ہوا ہے جو بھی رشتدار میں شادی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف حضور کے لئے ہے مومن کے لئے نہیں ہے لیکن انڈیا میں پاکستان میں سب ہی جگہ پہ ریلیٹیو میں شادی ہوتی ہے تو یہ زائز ہے یا نہیں ہے شہر کیا جو کیا ہے گا وہ سب کو ایک سوٹسہ ایک سوٹسہ کرتے ہیں بردہ کریے گا اور خوشیر آزاب 53 کہ اپنے کی سریٹھ کی شادیت سے ہوں سوٹسہ انسانوں کے کے لئے اور سوٹسوں سے نہیں ہوں یہ اپنے نسانی نہیں ہے بردہ کرنے کی اس سورا نیسا چیز رہنچہ 4 23-24 کہ انہیں اور گے نہیں کرے انہیں اور گناہ نہیں کرے بھی کہ آپ کے مرplicン ہیenerی کا مرکت نہیں ہے آپ کے مرکت نہیں قلOU پیتے Was which is the sister of your father so there are certain close relatives you cannot marry otherwise per se first cousin a marriage is allowed so the quran gives permission that for the muslims you cannot marry your direct relation you cannot marry brother sister son mother daughter father and your direct paternal and maternal uncles there are few restrictions the other relatives you can marry this is given in the quran in surah nisa chapter 4 verse number 24 for the prophet there is another exception that from this time now onwards you cannot exchange any woman from the woman that you have because the prophet had more than four wives when the revelation came that maximum you can give four wives for for the prophet there was an exception he could keep more than that but that doesn't mean the quran gives permission for the muslims in general to marry the relatives except those which are mentioned in surah nisa chapter 4 verse number 23 and 24 that is brother and sister mother and son daughter and father paternal uncle maternal uncle first cousin per se you can marry hope that answers the question can marry the or female 49 to 52 یہ قرآن نے ان کے لئے exception for the Prophet there are exceptions that he can marry more and he can even marry the close relatives who the normal cannot marry but جو انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے it is following the verse of the قرآن of Surah Nisa chapter 4 verse number 23 and 24 موسیقی شاید وہ Surah 63 میں نے برابر Surah بھائے مجھے پتا ہے بھائے ہارٹ پتا ہے آپ بول رہے ہیں اس سے دبل پڑھ رہا ہوں میں نے دو بار پڑھا ہے اور آنٹی سے بھی پڑھایا ہے وہی ہے چاہے مطلب وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے آپ پھوپو کی لڑکی کھالا کی لڑکی آم اور آم مسلمان بھی پھوپو کی لڑکی پوپا کے لڑکی سے کر سکتی ہے میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو لکھا ہے بھی ہے آپ کو غلط سہمی ہو رہی ہے میں نے اس لیے بہت سارے لوگوں سے پوچھا اور آنٹی سے بھی پڑھایا ان کے ایک میں بھی ایسے ہی لکھایا ہے آپ آنٹی سے مت پوچھے قرآن میں پڑھئے میں قرآن پڑھ کے ہی پوچھی ان سے قرآن کے اندر وہ بلکل جو لکھا پوپی کے لڑکی سے شاہدی کر سکتے لکھا ہے وہ آم مسلمان کے لیے بھی ہے آپ جو کہ God has given you spoils of one and daughters of your uncle on the father's side and daughters of the aunt's side and daughters of the aunt's side Surah Allah Azab کی 49 سے 50 والی آیات پتہ پتہ مجھے دیو کو آپ کیا کر رہے ہیں بتاتا ہے ایک particular verse جو ہے نا middle of that verse it says that and a believing woman if she gives herself to the prophet and the prophet desires to ask her in marriage a privilege for you only مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کونسی بھی عورت سے کر سکتے ہیں وہ پہلا verse is common for everyone یہ صرف prophet کے لیے ہے باقی نہیں سمجھے آپ نا میں نہیں سمجھے I can only say it in English کیونکہ English translation سمجھے آپ English سمجھنا تھا آپ کو تھوڑا 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 تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ and the daughters of your uncle on the mother's side who migrated with you and a believing woman if she gives herself to the prophet and the prophet desires to ask her in marriage a privilege for you only not for the rest of the believers مطلب ایک عورت اگر کہتی ہے کوئی کرنا چاہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میں عورت سے کرنا چاہتا ہوں تو عورت کو کرنا چاہیے میں اگر کوئی لڑکی سے پوچھا تو اس کو مجھے شادی کرنا ضرور ہی نہیں ہے سمجھے آپ prophet ایک الگ درجے پہ ہے تو مطلب وہ جس کو چاہتے ہیں وہ ایسے کر سکتے ہیں بلکل سے امت نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطلب نے جو پہلے آیات میں بھی لکھا ہوا ہے کیا وہ اپنے پوپو کے لڑکی سے کر سکتے ہیں وہ عام مسلمان کے لیے بھی جائز ہے صرف یہ last part خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے آپ وہ پہلے پارٹ کو آپ merge کر رہے ہیں دوسرے پارٹ سے آپ سمجھ رہے ہیں مطلب ایک ہی آیات میں تو میں سمجھ نہیں پائی ایک آیات کے بھوچ سے حصے ہے پہلا حصہ میں لکھا ہوا ہے کیا آپ اپنے انکل کے بیٹی سے کر سکتے ہیں آنٹی کی بیٹی سے کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے سورج نسا میں بھی جواب میرا صحیح ہے جواب بدلانے لیکن آپ کی اس اولت کے لئے واپس سے میں نے آپ کو خوش کرنے کے لئے کھول کے پڑھڑا سمجھے آپ میرا اور ایک کوششن ہے ایک کوششن بھنجی بہت سے لوگ کھڑے سب موسنوانی چاہے چھوٹا سا کوششن ہے کوششن چھوٹا رہتا ہے جواب لمبا رہتا ہے بھنجی بس ایک لاسٹ کوششن ہے مطلب ہندو لوگ جب مر جاتے ہیں ان کو جلاتے ہیں اور مومین کو تو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو جب مومین کو گاڑ دیتے ہیں تو ان کی آتما ان کی اندر جاتی ہے ان کا عذاب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہندو کی تو باڈی نہیں ہوتی تو ان کو عذاب کیسے ہوتا ہے بھائی صاحب قبر کے عذاب کے لئے ہونے کے لئے قبر میں جانا ضروری نہیں ہے اگر کوئی ڈوب کے مر جاتا ہے تو اس کا عذاب نہیں ہوئے گا نہیں اس کی باڈی کو دفنائیں گے یا جلائیں گے ہندو کو چھوڑو اگر ایک مسلمان ایک گھر میں آگ میں جل جاتا ہے تو اس کا عذاب نہیں ہوئے گا نہیں وہی کیسے ہوگا پوچھ رہے ہو کیسے ہوئے گا وہ وہ بھنڈے کے بعد معلوم پڑے گا ابھی اللہ تعالیٰ کو جیسا دینے کے عذاب دیں گے آپ سمجھیں عذاب ہے ابھی کیسے ہوئے گا وہ اللہ جانے میں تھوڑی اللہ ہوں اور کیوں اتنی فکر کرنے کیا ہم جب صحیح راستے پر رہیں گے تو عذاب بھی نہیں ہوئے گا آپ کو عذاب فکریں کیسے عذاب ہوئے گا آپ کو یہ فکر ہونا چاہے گا میں گناہ نہیں کروں گناہ نہیں کریں گے تو عذاب ہی نہیں ہوگا نا انشاءاللہ لیکن سب اسے ہوتا تو ہے تو اللہ سے استقفار کرو اللہ سے استقفار کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو ماف کرے انشاءاللہ اللہ ماف کرے گا انشاءاللہ تو جی حضرین و ناظرین آپ نے ملاحظہ کی آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک زینب نامی عورت نے سوال کیا کہ میں نے سورہ احضاب میں پڑا ہے کہ پیغبروں کے لیے نزدیکی رشتوں رشتوں میں شادی کرنا جائز ہے اور عام لوگوں کے لیے نہیں اور اس نے کہا کہ آج کل پاکستان اور انڈیا میں نزدیکی رشتوں میں نزدیکی لوگوں میں رشتہ کیا جا رہا ہے نزدیکی رشتوں میں تو کیا یہ جائز ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بات کا جواب اس کو قرآن پاک کے متعلق دیا جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ انہوں نے کس طرح اس عورت کو متمین کیا لیکن اس عورت کے دل میں پھر بھی شک باقی تھا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک کھول کر اس عورت کو بتایا کہ ہاں یہ دیکھو قرآن پاک میں یہ لکھا ہے تو اس عورت نے کہا ہاں صحیح ہے میں نے پہلی آیت پڑی تھی اور دوسری آیت نہیں پڑی اس لئے میرے دل میں تھوڑا سا شک تھا تو اب دور ہو گیا ہے تو جی حضرین اور ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جزاک اللہ ہو خیر اوکے اللہ حافظ